پیویس لیکچرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ویکٹر فیلڈ کے لیے ہم لائن انٹیگری کلپولیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے سیکھا ہے کہ سی ایف ڈاٹ کی آر ہم اس طرح سے لائن انٹیگری کلپولیٹ کرتے ہیں اور اس کی دوسری فارم بھی ہے سی ایم ڈی ایکس پلس ان ڈی وائی پھر لائن انٹیگری کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایف ڈاٹ ڈی آر بائی ڈی ٹ ڈی ٹ اور یہ ہمارے پاس جو ہے دوسرا طریقہ ہے لائن انٹیگری لکھنے کا پھر ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر ہم ایف ڈاٹ این یونٹ ویکٹر ڈی ایس لکھیں تو یہ ہوگا ایم ڈی وائی مائنس ڈی ایکس تو یہ مختلف طریقے ہیں جس میں ہم لائن انٹیگریلز کو لکھ رہے ہوتے ہیں اب ایک اور ابزرویشن ہے یہاں پر کہ سپوس کہ کوئی اوبجیکٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور جب اس کو یہاں پر ویکٹر فیلڈ سے پوش ملتا ہے تو یہ یہاں پر آتا ہے اس طرح سے یہ اوبجیکٹ یہاں چلا جاتا ہے سو اور ہمیں ایک پاتھ مل رہا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر ایک پاتھ مل رہا ہے یعنی کہ اوبجیکٹ نے اس پوائنٹ اے سے اپنی موشن کو شروع کیا اور یہ موشن یہاں پر اختتام پہذیر ہوئی بھی ہے اب کوئشن یہ ہوتا ہے کہ ایکچول پاتھ اس کا یہ ہے اب کوئشن یہ ہے کہ کیا اگر اس اوبجیکٹ نے یہ والا پاتھ کور کیا ہوتا یا یہ والا پاتھ کور کیا ہوتا یا کئی قسم کے اس طرح کے پاتھ اس نے کور کیے ہوئے ہیں اگر اس نے یہ پاتھ کور کیا ہے تو کیا یہ سیم ہمیں f.dr ملے گا یا مختلف ملے گا یعنی کہ اس پاتھ کے لیے f.dr فائنٹیگرل اس پاتھ کے لیے f.dr فائنٹیگرل اور سارے پاتھ ہم صرف میں کچھ پاتھ یہاں پر بنا رہا ہوں یہاں سے یہاں موشن ہے تو یہ ہمارے پاس c f.dr یہ تین قسم کے پاتھ ہم کلکولیٹ کریں گے ہم یہ f.dr کمپیوٹ کریں گے اگر تو ان سب کی آنسر ایک ہیں for example اس کا آنسر 3 ہے اس کا آنسر 3 ہے اس کا آنسر 3 ہے اور سب پاتھ کے لیے آنسر 3 ہی آتا ہے تو ایسے پاتھ کو ہم کہتے ہیں کہ پاتھ انڈیپینڈنٹ تو ہم دو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سکسٹین پوائنٹ 3 سکسٹین پوائنٹ 3 میں ہم بات کر رہے ہیں پاتھ انڈیپینڈنٹس کی پاتھ انڈیپینڈنٹس کنزرویٹیو کنزرویٹیو پیلز کی اور پوٹینشل فنکشن کی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کسی آبچیکٹ کو آپ موف کروائیں اور ہمیں جو ورڈن ہے وہ ایک جیسا کرنا پڑے تو ہم اس پاتھ کو کہتے ہیں کہ وہ پاتھ انڈیپینڈنٹ ویسٹر فیلڈ ہمیں مل رہے ہیں اس کو ہم مزید ابھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اورینٹیشن کیا ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو کرب بنے ہونے ہیں یہ فار ایزمپل اگر ایک سرکولر پاتھ ہوتا تو یہ ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں جس کا مطلب ہی ہے کہ ایک آبچیکٹ نے یہاں سے موشن شروع کی ہے اور پھر سرکولر پاتھ اس کی اس طرح سے مومنٹ ہے اگر موشن فار ایزمپل اپوزٹ سائٹ پہ ہے تو ہم اس کی اورینٹیشن یعنی کہ اس کرب کو ڈریکشن دینے کہ اورینٹیشن کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اورینٹیشن ہوگی جو انٹی کلوک وائز ہے انٹی کلوک وائز جو کلوک چلتا ہے اس کے انٹی اگر کوئی چیز چلے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ پوزٹیو پوزٹیو اورینٹیشن کہلائے گی یہ ہمارے پاس ہوگی پوزٹیو اورینٹیشن اور بی یہ وہ کیس بنیں گا جس میں ہم کہتے ہیں کی نیگٹیو نیگٹیو اورینٹیشن میں مل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگٹیو اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہے اور وہ اس طرح سے موف کرے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ریجن آر ہو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پوزٹیو اورینٹیشن ہے اور اگر یہ اس طرح سے موف کر رہا ہے اور اس کا ریجن آر جو ہے اس کے رائٹ ہنڈ سائیڈ کے فار ایزمپل یہاں ہوگا تو یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ اس کا بنے گا جب یہاں موف کرے گا تو یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ کے ریجن بنے گا تو یہ ہمارے پاس ہوگی تو یہ تو بات ہوگی پوزٹیو اور نیگٹیو اورینٹیشن کی اور پاتھ انڈیپینڈنس ابھی ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کی ابھی ہم نے تھیوری ڈیویلپ کرنی ہے کہ وہ کیا کنڈیشن ہوگی کہ یہ ہمارے پاس پاتھ انڈیپینڈنس ہو تو اس کے لیے پاتھ انڈیپینڈنس آپ نے دیکھ لیا پھر ہم ایک کانسپٹ یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ہے پوٹینشل فنکشن پوٹینشل فنکشن پوٹینشل فنکشن بسیکلی ایک سکیلر فنکشن ہوتا ہے ایک سکیلر فنکشن اور یہ ایسا فنکشن ہوتا ہے جو کہ اس ویکٹر فیل کو بنا رہا ہوتا ہے یعنی کہ کسی سکیلر فنکشن سے جس کا جب گریڈینٹ لیا جائے تو ویکٹر فیل بن رہا ہو تو ہم اس ایف کو کہتے ہیں کہ یہ پوٹینشل فنکشن ہے اور یہ ہر دفعہ نہیں نکلتا ہے یہ بھی یاد رکھیں یہ کچھ کیسز میں نکلتا ہے کچھ میں یہ نہیں نکلتا ہے اس کو میں ابھی ایکسپین کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہم ایسا دیکھتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا پوٹینشل فنکشن کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا اور ہم کیوں اس میں انکسٹڈ ہم ویکٹر فیل کیوں اس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں گریڈینٹ آف سکیلر فنکشن آپ ایزیوم کریں کہ ہم نے لائن انٹیگریل پوائنٹ اے سے بی تک کمپیوٹ کرنا ہے اور وہ ہوگا ایف ڈاٹ ڈی آر آپ نے یاد رکھا ہوا ہے جیسے ہی کوئی کرو ملے ایف ڈاٹ ڈی آر انٹیگریٹ کریں ایف چاہیے ای آر چاہیے تو ہمارے پاس یہاں پر ایف ڈاٹ ڈی آر ہے اگر ایف ایز ایکول ٹو اگر ہم یہاں پر اگر لگا رہے ہیں اگر ایسا پاسیبل ہو کہ ایف جو ہے وہ ڈیل ایف کے ایکول ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ہم رکھ دیں گے ڈیل ایف ڈاٹ ڈی آر اس کو نیسے لکھیں گے اے ٹو بی اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ڈیل ایف کس کے ایکول ہوتا ہے یہ آپ نے سیکھا ہوا ہے یہ ایکول ہوتا ہے پارشل ایف بائی پارشل ایکس آئی پارشل ایف بائی پارشل وائی جے اور ڈی آر کا ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے dxi plus dyj یعنی اگر r ہوگا تو یہ ہوگا xi plus yj اور جب dr ہوگا تو یہ ہوگا dxi plus dyj تو آپ اس کو اس کا dot product a to b partial f by partial x یہ ہمیں مل جائے گا dx plus partial f by partial y ہمیں مل جائے گا دی وائی اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کے ڈی ایف کے ایکولوڈ ہے ڈی ایف آپ نے یاد رکھنا ہے فیوچر میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا جب ڈیفینشل کلکولیٹ کرتے ہیں ملٹی ویریابل کے لیے تو یہ ہمارے پاس ڈیفینشل اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے ڈی وائی تو جب آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایف میں آپ اپر پوائنٹ بی پٹ کریں اور ایف میں لور پوائنٹ اے پٹ کریں یعنی کہ اے ٹو بی اے ٹو بی ایف ڈاٹ ڈی آر اگر کمپیوٹ کرنا ہے تو پوٹینشل فنکشن ایف میں بی پٹ کریں فائنل پوائنٹ پٹ کریں اور ایف میں آپ انیشل پوائنٹ پٹ کریں لیکن اے ٹو بی کا جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہ مختلف کر پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا یہ ہمارے پاس صرف اے ٹو بی پہ ڈیپینڈ کر رہا اس پات پہ اس پات پہ اس پات پہ اس پات پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ پاتھ انڈیپینڈنٹ ہے تو جب بھی ایف ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ ایک پوٹینشل فنکشن ہوتا ہے یہ پوٹینشل فنکشن انشور کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویکٹر فیلڈ ہے وہ path independent ہے کہ آپ object کو یہاں سے اس طرف سے لے کر جائے یہاں سے اس طرف لے کر جائے اس طرف لے کر جائے کہیں سے بھی لے کر جائے اگر f exist کرتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس f جو ہے یہ equal اگر ہے f کے equal ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ path independent ہے اور یہ ہمیں یہاں سے theoretically measure بھی آ رہا ہے یہاں پر تو اب path independent کا مطلب کیا ہوتا ہے path independent کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا vector field ہے vector field ہے vector field یہ conservative ہے اس میں energy order یہ conservative ہے conservative ہے یعنی اگر یہاں سے یہاں لے جانا ہو اس path کو follow کرنا ہو تو یہاں پر جو ہمیں ورڈن یا کچھ ورڈن ہمارے پاس ہوگا وہ اگر three ہے تو یہاں سے لے کر جائیں گے تو یہ اگر ورڈن for example six ہے تو یہ energy efficient نہیں ہوگا کیونکہ مختلف path کے لیے پھر آپ کو optimize مائز کرنا ہوگا اپنا پاک کہ کون سا پاک لے کہ ہمیں کم سے کم ورڈن کرنا پڑے تاکہ energy save ہو تو جو conservative field ہے ان کا یہ advantage ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ورڈن کیونکہ اس کے سب answer ایک جیسے ہوتے ہیں three for example یا four 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 ہر جگہ four ہمیں مل رہا ہوتا ہے ورڈن کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں f dot dr ہمارے پاس جب same ہوتا ہے تو پھر یہ path independent ہوتا ہے اور vector field ایسا ہوتا ہے جو کہ conservative ہے اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب f dot f ہمارے پاس equal ہوتا ہے tell f کے اس case میں یہ ہمارے پاس path independent ہوتا ہے اس پہ آپ example ایک دیکھئے example function ہے x y z minus one over x square plus y square plus z square یہ ہے ہمارے پاس ہمیں اگر کسی object کو move کرنا ہو 100 point سے 002 point تک اور ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ path independent ہے تو ہم اس case میں کیا کریں گے اگر potential function یہ exist کر رہے اور یہ ہمارے پاس f is equal to del f ہے یعنی کہ vector field اس سے مل کر بات ہے اس کا مطلب ہے کہ vector field کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو اور آپ کہا جائے world done find کریں تو world done ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ equal ہے ہم simply کیا کریں گے اس function میں پہلے final point put کریں گے zero zero two اور پھر ہم initial point put کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہوگا one zero zero یعنی f dot d r find کرنے کے لیے ہمیں سہارا لینا ہوگا scalar function f کا اور اس کا answer ہمیں مل جائے گا three by four ٹھیک ہے تو جب conservative field ہوتے ہیں تو ہمیں f dot d r نکالنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم conservative field پہ آگئے conservative field جو scientist ہیں mathematician ہیں physicist ہیں وہ ایسے field تلاش کرنا چاہتے ہیں جو کہ conservative ہوں جو کہ ہمارے پاس conservative field ہوں تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ جو component test ایک ہوتا ہے وہ ہم apply کہتے ہیں component test for conservative field یعنی کہ کوئی field vector field conservative ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے component test ہوتا ہے suppose کریں کہ ہمارے پاس f ہے m i plus n j plus t k unit vector تو field f is conservative it یہ conservative field ہوگا if اگر یہ test pass کر جائے اور یہ test کچھ ایسے ہے partial m by partial y partial n by partial x partial m by partial z partial p by partial x partial n by partial z partial p by partial y یہ ہمارے پاس test ہے اس کو یاد کرنا تو کافی مشکل ہے اس کو میں امرائز کرنے کا آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہو وہ طریقہ کچھ یہ ہے آپ پہلے لکھئے m n p یہ آپ لکھیں گے m n p اور پھر آپ لکھیں گے x y z اس کو آپ تین مطبعہ لکھ لیجئے آپ لکھئے m n p x آپ ایسا کیجئے اس m کو اس سے ملا دیں اور اس کو آپ اس سے ملا دیں تو یہ ہمیں کیا ملے گا partial m by partial y partial n by partial x آپ نے partial derivative اس کے لینے تو آپ کو یہ پہلا ٹیسٹ مل جائے گا پھر سیکنڈ کیس میں آپ اس m کو z سے ملا دیں اور z کے اوپر جو p پڑا ہوا ہے اس کو اس کے x سے ملا دیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا partial m by partial z partial p by partial x پارشل m by partial z partial p by partial x میں مل گیا ہے اب اگر آپ بات کریں اس n کو z سے ملا دیں اور اس کو آپ کیونکہ یہ m سارے exhaust کر دیا اس نے اپنی تمام arrows کو تو یہ بن جائے گا partial n by partial z partial p by partial y تو یہ component test یاد کرنے کا طریقہ ہے آپ یہ component test supply کریں گے تو یہ اگر equal ہوتے ہیں تو تب یہ ویکٹر field conservative ہوتے ہیں اس میں ایک چیز جو کنفیوز کرتی ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ کیا یہ سارے آپس میں equal ہونے چاہیے تو ضروری نہیں ہے پر اگزیمپل partial m by partial y partial n by partial x یہ 4 ہو سکتا ہے partial m by partial z partial p by partial x یعنی یہ والا test 3 ہو سکتا ہے ان کو کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ یہ equal ہوتے ہے لیکن جب آپ second یہ والا test apply کرتے ہیں تو partial p by partial x ہمیں for example 2 مل رہا ہوتا ہے اور partial n by partial z 1 مل رہا ہوتا تو اس case میں یہ conservative field نہیں ہوگا کیونکہ یہ test pass نہیں کرے گا اس میں پہلے نہیں ہوگا vector field کو conservative ہونے کے لیے vector field کو conservative ہونے کے لیے تینوں کو آپس میں equal ہونا چاہیے ایک دوسرے کے equal نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ اس کو conservative field کا test apply کر رہے ہوں گے اب potential function اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہے que potential function بڑا important feed اس function f gradient جب لیا جاتا ہے تو اس کے equal ہوتا ہے آپ کوئس نہیں ہے یہ find آپ کیسے کریں گے f ہمارے پاس define ہوتا ہے m i plus n j plus p k unit vector del f equal ہوتا ہے partial f by partial x i partial f by partial y j partial f by partial z k یہ اگر آپ equal رکھ دیں m آجائے گا partial f by partial x n آجائے گا partial f by partial y and دیفنشل کی ایکزیکٹ دیفنشل فارم یہ کیا ہوتی ہے ایکزیکٹ دیفنشل فارم ایکزیکٹ دیفنشل فارم کچھ اس طرح سے لکھی جاتی ہے ایم ڈی ایکس پس این ڈی وائی پلس ای ڈی زیٹ جب یہ ایکل ہو جائے پارشل ایف بائی پارشل ایکس ڈی ایکس این ہمارے پاس ہے پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈی وائی اور پی ہمارے پاس ہو پارشل ایف بائی پارشل زیٹ ڈی زیٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈی ایف کے ایکول ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکزیکٹ دیفنشل فارم ہمارے پاس ہے یعنی کہ اس کو آپ ایکزیکٹی ایف کے ڈی ایف کے آپ ایکول لکھ سکتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے ایکزیکٹ دیفنشل فارم اس کا کمپوننٹ ٹیسٹ کیا ہوگا کمپوننٹ ٹیسٹ کمپوننٹ ٹیسٹ فار ایکزیکنس کمپوننٹ ٹیسٹ فار ایکزیکنس یہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے پارشل ایم بائی پارشل وائی پارشل این بائی پارشل ایکس پارشل ایم بائی پارشل زیٹ پارشل پی بائی پارشل ایکس اور یہاں سے ہم اس کو لکھیں گے partial p by partial y partial n by partial z تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ وہی ہے جو کہ conservative field کو بتانے کا ہے تو آپ سے question پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ field conservative ہے یا نہیں ہے تو آپ نے یہی ٹیسٹ apply کرنا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ differential exact ہے یا نہیں ہے تو آپ نے یہی ٹیسٹ apply کرنا ہے اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے اب question یہ آتا ہے کہ یہ f جس کو میں بار بار emphasize کر رہا ہوں یہ f بڑا important ہے اس کو find کیسے ہم کرے گے تو اس کو find کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہم کیسے find کرتے ہیں اس پہ ایک example ہم solve کر لیتے ہیں اس کی جو exercise ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں play list میں جا کے exercise 16 chapter وہ آپ دیکھ سکیں گے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ find کریں گے f اس پہ ایک example دیکھئے example f ہمارے پاس equal ہے t x cos y t x cos y plus y z i plus x z minus t x sin y j plus x y plus z یہ unit vector show that f is conservative یہ question ہے show that f is conservative میں پہلے یہ show کرنا ہے اور کیسے show کریں گے اب کیونکہ اس نے کہا ہوا ہے کہ show کریں تو یہاں پہلے ہم identify کر لیتے ہیں کہ m ہمارے پاس کیسے equal ہوگا m ہوگا e x cos y plus y z n ہوگا ہمارے پاس x z minus e x sin y اور p ہمارے پاس ہوگا x y plus z تو آپ نے وہی ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے میں اس میں سے ایک اپلائی کروں گا بسیکلی یہ conservative field ہے تو m n p آپ نے کیسے یاد رکھنا تھا x y z اس کو تین مطبع آپ لکھیں گے m n p x y z m n p x y z پہلے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بنیں گا partial m by partial y partial n by partial x partial m by partial y کیا ہوگا یہ ہمارے پاس آجائے گا partial m by partial y z minus e x sin y اور جب partial n by partial x پی لیں گے تو یہ ہمیں same answer مل رہا ہوگا تو یہ آپس میں equal ہے اسی طرح سے جب آپ دیکھیں گے partial m by partial z یعنی اس کو دیکھیں گے partial m by partial z partial p by partial x تو یہ ہمارے پاس equal ہوگا y کے equal آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں equal ہیں لیکن یہ آپس میں equal نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپس میں equal ہوں یہ آپس میں اس طرح سے equal ہوتے ہیں ایک دوسرے کے equal نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ equal ہے اور تیسرے case میں بھی یہ equal ہے تو اگر یہ equal ہمیں مل رہے ہیں جو کہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر partial p by partial y x ہے اور partial n by partial z ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو اس case میں یہ equal ہیں تو ہم کہیں گے کہ f is a conservative فیلڈ تو یہ فیلڈ ہمارے پاس conservative ہے اب question یہ پوچھا جائے کہ show کریں کہ یہ فیلڈ conservative نہیں ہے اب تو آپ کو لازمی show کرنا پڑے گا example ہے میں example لکھ رہا ہوں example ہمارے پاس ہے کہ show کریں کہ یہ vector field conservative نہیں ہے تو یہ آئے گا ٹو ایکس مائنس ٹری آئی یہ vector field f ہے مائنس z جے ہے پلس پوز z یہ ہے ہم نے show کرنا کہ یہ conservative نہیں ہے تو اس case میں آپ اگر دیکھیں تو یہ partial p by partial y اور partial n by partial z یہ آپس میں equal نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے m یہ ہے n یہ ہے p partial p by partial y 0 ہے partial n by partial z minus 1 ہے تو یہ آپس میں equal نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ field conservative نہیں ہے اور یہ اس میں اگر کوئی پاتھ بنیں گا تو وہ پاتھ جو ہے ہم وہ پاتھ اگر point a سے b تک بن رہا ہے تو اگر different path رہیں گے تو ہمیں different answer مل رہے ہوں گے تو یہ field conservative ہمارے پاس نہیں ہے تو بعض dwa موسیقی